اس بات کو سمجھا ہے کہ راج نیتی بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں کی جاتا ہے میں آج آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اور میرا یہ آزم ارادہ ہے کہ ہم دلی میں مجلس کو سڑک سے لے کر کوٹ تک سنسط تک نکڑ چورہوں پر آپ کے گھروں کے گلیوں کے پاس ہر طریقے سے ہم یہاں سے قیادت کریں گے یہ والے وقت میں ہم انشاءاللہ دلی کی مجلس کی سیاست کو اس سطح پر لے کے جائیں گے کہ ہمارے نمائند دلی کے ودان سباہ میں ہوں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں پارٹی کی قیادت یہاں نہیں تھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھیوں میں مایوسی تھی لیکن بلکل مایوس ہونے کی ضرورت ہے مایوسی کفر ہے سب سے پہلے تو بتائی آپ کو ذیمہ داری ملی ہے مجلس کی کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر ملت بریشتر آسو دینو ویسی صاحب ہمارے خاصدار ہمارے لئے پرائیڈ امتیاز جلیل صاحب شیرے ہند اکبر ادنو ویسی صاحب بڑی ذمہ داری کی طور پر دی ہے میں اپنے آپ کو بہت ناچی سمجھتا ہوں میری سخشیت معنی نہیں رکھتی ہے لیکن پارٹی کی جو ایڈیولوجی جو ہمارے صدر صاحب کی جو ایڈیولوجی وہ بہت معنی رکھتا ہے اور میں نے ہمیشہ اس بات کو سمجھا ہے کہ راج نیتی بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں کی جاتی میں آج آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اور میرا یہ آزم ارادہ ہے کہ ہم دلی میں مجلس کو سڑک سے لے کر کوٹ تک سنسط تک نکڑ چورہوں پر آپ کے گھروں کے گلیوں کے پاس ہر طریقے سے ہم یہاں سے قیادت کریں گے ہمارے پاس آفس والی پولٹکس نہیں ہوں میرے لئے میرے کارکرتہ میرے ساتھی میرے بھائی میرے دوست چاہے وہ میرے آلوچک ہوں چاہے وہ میرے سمرتھک ہوں چاہے ہمارے بزرگ ساتھی ہوں چاہے نوجوان ساتھی ہوں پرانے ساتھی ہوں یا نئے ساتھی ہوں ان سب کا خیر مقدم پچھلے کچھ دنوں میں پارٹی کی جو ہے وہ قیادت یہاں نہیں تھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھیوں میں مایوسی تھی لیکن یہ بالکل مایوس ہونے کی ضرورت ہے مایوسی کفرہ ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ دلی کی مجلس کی سیاست کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے کہ ہمارے نمائندے دلی کی ویدھان سبہ میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ یہ ہم آزم ارادہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور بہت جلد ہم پریس کانفرنس بھی کر کر کے پارٹی کی جو ڈیولپمنٹل پلان ہے دلی کے عوام کے لیے جو ہماری پلان ہے جو ڈیولپمنٹس کو لے کر کام کو لے کر ہمارے لوگوں پہ جہاں جہاں ظلم زیادتی ہوئی ہیں چاہے ایڈمیسٹریٹیو لیول پہ ہو پولس لیول پہ ہو ہم ان سب کے مسئلوں کو نیوارن کے لیے ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں ہمارے پاس وکیلوں کی بڑی ٹیم ہوگی سوشل آکٹیویسٹ کی بڑی ٹیم ہوگی جہاں مالی مدد کی ضرورت ہوگی مالی مدد کی جائے گی جہاں کانونی مدد کی ضرورت ہوگی کانونی مدد کی جائے گی انشاءاللہ اور یہ سب ہم صدر بریشہ اسودی رویسی صاحب ان کی قیادت میں اور ہمارے دلی مجلس کے انچارج خاصدار سانسد امتیاج ظلیل صاحب ان سب کے نگرانی میں ان سب کے مشورے سے ہم کریں گے انشاءاللہ اور ایک اچھے ٹیم بنائیں گے اور ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ دیکھئے اگر اپنی قیادت کو مجبوط کرنا ہے تو اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا اپنے لوگ ایک مذہب یہ ایک جاتی ہے خاص دھرم سے نہیں ہے اپنے لوگوں کی مراد یہ ہے کہ اپنا وہ بندہ ہے جو کل رات کو دو بجے آپ فون کرے تو وہ حاضر ہو اپنا بندہ وہ ہے کہ جس کو اپوائنٹمنٹ لے کر کہ پانچ دن ٹہلنا نہ پڑے یہ ہے اپنے لوگ اور میں انشاءاللہ اس بات کے دلی کی سیاست کو ایک نئی رنگ روپ دیں گے دلی کی سیاست کو ریٹ ٹیپیزم سے باہر نکالیں گے اور آپ کا بھائی شوائب جمعی آپ سب کے لیے ٹونٹی فور انٹو سیون ایبل 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 ہے میں نے وقف کر دیا اپنے کام کو اپنے چیزوں کو اس پارٹی کے لیے اور دلی کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اور اس کا امپیکٹ آپ ملک بھر میں یہاں سے اس کی سیاست میں دیکھیں گے انشاءاللہ ملک بھائی شوائب